مولانا علی بن عبی طالب سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنگا تمام علماء مشران اور تمام قوم کے ہر ہر فرق سے جو یہاں تشریب لائے ہیں اور مولا امیر المومنین کے اس جملے کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ ظالم کے مقابلے میں ادھگھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کا ساتھ دو اس پول کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہاں آ کر ذمہ داری کا طبوت دیا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد جو شہداء کے لواہکین کوئی کیمیں اس وقت درنے میں بیٹھے ہیں اور جس طرح شہدائے کربلا کی طرح ثابت قدمی کا منفی ساتھ دگری سنتی گھرے میں وہ ثابت قدمی دکھا رہے ہیں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میرے محترم سامین مومنین دیکھئے یہ جو دہشتگرد ہے یہ صرف ہم پر اس جرم میں حملے کر رہے ہیں کہ ہم صرف علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں اور ہم صرف حسین کے ماننے والے ہیں ہمارا جرم یہی ہے اسی وجہ سے ہمیں ہاتو کو پشت بان کر ہمیں زبا کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے مقصد سے ہمیں پیچھے ہٹائے اور ہمیں اپنے ارادے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹائے لیکن ہم اہلِ کربلا کے ماننے والے ہیں ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں شہادت کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہلے شہید ہو جائے ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے دیواریں چنی گئی ہیں دیواروں پہ ہمیں گاٹ دیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہتے ہیں یہ کربلا ہمیں درست دیتی ہے اور کربلا کے ماننے والے کبھی باطل کے سامنے سر چکا نہیں سکتے کتا سکتے ہیں شہادت 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 لیکن میں ریاست سے ایک سوال کروں گا کہ بے آئی زم بن قتلات ہمیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے اور کون قتل کر رہا ہے ظاہر بات ہے اگر ریاست جواب نہیں دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو خود ریاست قاتل ہے یا وہ قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے اگر ریاست اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی ہے تو وہ اعتراف کرے یہ اقرار کر کے پیچھے ہتے اور ہمارے حسینی جوانوں کا جو انتظامات ہے وہ حوالے کر دے وہ تہشت کر دوں سے نمٹنا بھی جانتے ہیں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں ریاست مدینہ کا داویدار ہے آگ اس خاتون سے سبق سکھ لے جو نیوزی لینڈ کی وزیر آزم ہے وہ کافر ہوتے ہوئے بن بلائے جب وہاں پر مسلمان شہید ہو گئے تو وہاں جا کر ایک ایک کو دلاسہ دیتی ہے اور تمہیں وہاں شہدہ کے خانوادہ شہیدوں کو لیے ہوئے تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں اور تو یہ شرط لگا رہے ہو کہ جب تک شہدہ دفن نہیں ہوں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی جب تک تمہاری حکومت دفن نہیں ہوں گی تب تک ہم یہ احتیاط جانی رکھیں گے اور آخر میں میں ایک ریکوست کروں گا میں اپنی قوم سے کہ یہاں پر ہمارے جلان درنے میں بیٹھے ہیں وہاں جو دلخراش واقع ہو گیا ہے ان مظلوموں کی حمایت میں ظالموں کے خلاف اگر کوئی شرکت کرنا چاہے اس درنے میں تو انشاءاللہ شرکت کرے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی عجر دنیا اور عجر آخرت نصیب کرے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ